تو منصور عثمانی ایک مطلع کہتے ہیں کہ ہمارے جیسے کسی کی اڑان تھوڑی ہے جہاں پر ہم ہیں وہاں آسمان تھوڑی ہے تو حاشم قدوسی کہتے گے کہ رسول پاک کے جیسے کسی کی شان تھوڑی ہے اور میاں ناتے نبی کہنا کوئی آسان تھوڑی ہے نبی کے نام لے بھا گے نبی پر جان دے دے گے نبی کی جان سے بڑھ کر ہماری جان تھوڑی ہے ماشاءاللہ جلسہ آپ کا کامیاب ہے آئیے حضرات میں خطیب ہندوستان خطیب نوجبان حضرت اللہم حضرت اللہم مولانا مفتی سید مقیم الرحمن صاحب کو میں آپ حضرات کے سامنے روگ روگ کر رہا ہوں جن کو سننے کے لئے آپ حضرات مغرب سے لے کر عشاء تک اور عشاء سے لے کر اب تک تک بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ زوردار نعرے کا استقبال ہو جائے بس میں نعرے پیش کروں گا آپ حضرات کو علی علی کہنا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لو سید صاحب آ رہے ہیں اور اس طریقے سے لہراؤ تاکہ دیکھنے والوں کو یہ محسوس ہو کہ آپ کے ہاتھ نہیں لہرہا ہے بلکہ مدینے کے مدینے والے کا جھنڈا لہرہا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھا لہرائے منگنتو مولا منگنتو مولا منگنتو مولا سندھیک کا پیارہ سندھیک کا پیارہ عثمان کا پیارہ سہرا کا بابا سہرا کا بابا مادمہ کا شوہر نارے ہیدری نارے تقیر آپ کی محبت بھری بستی اس کا نام روشن نگر ہے یہی نام ہے نا ماشاءاللہ آپ لو بہت اخلاق مند ہیں آپ کا اخلاق اچھا ہے ہو بیٹا ہو بیٹا موبائل ہو لو اب کوئی بھی بات ایسی مت کرو جب مجھے کچھ بولنا پڑا ہے ہندوستان میں آپ نے سنا ہوگا جوگار ہے میں نے میک اٹھایا تو اسی سے پتہ چاہیے اس میں گیر پڑکے کہاں میں گیر پڑکے اس میں چیر لگائی یہی جوگار ہے بہرحال توجہ ہے نا میری طرف آپ اور میں میں یہ جان بھی نہیں سکتا تھا اتنی دور میں رہنے والا کہ روڈ سے اتنا اندر ایک بستی ایک گاؤں وہاں پر لو رہتے ہیں بستے ہیں مگر جب ان میں جاؤ ان سے بات چیت کرو تب پتہ چلتا ہے کس کے پاس کیا محبت اور کیا اخلاق صحیح بتا رہا ہوں پتہ نہیں کون سے کھیت میں گلاب کا پودا کھل جائے یہ ضروری نہیں ہے بڑے بڑے شہر وہ لوگ گاڑیوں میں ایسیوں میں سب میں رہتے ہیں مگر انہیں سونے کے لئے نیند کی گولی کھانی بڑتی ہے اور آپ لوگ میں نے دیکھا علماء کے آگے پیچھے ادھر ادھر میں بھی اللہ کے فرد سے بڑی بڑی دور پورے ہندوستان اور ہندوستان سے باہر بھی جانا ہوتا ہے ان جگہوں پہ روپیا گاڑی گھوڑے ساری چیزیں بہت ہوتی ہیں مگر یہ والی جو نہیں ایک دم ریل اوریجنل یہ جو محبت ہوتی ہے یہ والی محبت ہاتھ نہیں آتی اللہ تعالی آپ کو سلامت رکھیں آپ کے عمر میں برکتیں عطا فرمائیں اور ادھر بھی آس پاس کئی گاؤں ہیں جہاں جہاں ہماری تقریر ہوئی ہیں وہاں سے آئے ہیں یہ الطاف بھائی کون سے گاؤں ہیں عمر پر وہاں سے بھی کم سے کم پندرہ بیس لوگ ہمارے حضرت انگت پر وہاں سے بھی مجھ سے ملے بیسوں لوگ ہیں یہ کیوں آئے ہیں آپ کو معلوم ہے حدیث شریف بتاؤں صحیح بتا رہا ہوں روشن نگر والوں تم نے سو سو دو دو سو پان پان سو روپے کٹے کر کے چندہ کر کے یہ سب کیا ہے تو کسی کے بیٹے کی شادی نہیں کسی کے بھائی کی شادی نہیں بس رسول اللہ کی محبت اللہ والوں کی محبت اور اس لیے ہمارے یہاں اسلاح ہو جائے اچھا پیغام پہنچ جائے تاکہ ہماری زندگی سدھر جائیں یہ سارے علماء دور دور سے آئے ان میں کون ایسا ہو میں نے تو حدیث یہ پڑھی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر ایک عالم نہ تو وہ دعا کرے نہ پڑھے خالی کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے قبرستان کے پاس سے کیا ہو جائے بولو گزر جائے تو نبی فرماتے ہیں اس عالم کے گزرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لیے عذاب اٹھا لیتے ہیں اور ایک بات بتاؤں پیارو میری بات چھوڑو ان کی چھوڑو کسی کی غلط ہو سکتی ہے مگر نبی کی بات غلط بولو نبی کی بات غلط بولو نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے تو پتہ نہیں آپ لوگوں میں کیسے کیسے محبت کیسے کیسے دل سے آیا ہے اور یہ بہنیں بیٹھی ہیں میرے پتہ نہیں کون سا قدم کب کس کا قبول ہو جائے ہم نے یہ بھی پڑھا آیا ہے بیٹا بات مت کرو میرے لال ایک عورت میں جملے حل کے بولوں ہاں آپ سمجھ لینا ایک عورت بہت غلط کام کرتی تھی اس کو کیسے آپ تک پہنچاؤں مطلب اپنا جسم بیچتی تھی اب میرا اشارہ سمجھ گئے وہ پیسے لیتی تھی اور غیروں کے ساتھ جاتی تھی اس عورت کا یہ کام تھی جا رہی تھی جا رہی تھی جا رہی تھی جا رہی تھی نہ تو اس نے نمازیں پڑھی نہ روزے رکھے نہ حج کیا کام کرنے جا رہی ہے وہ بھی کتنا گندہ آپ سمجھ گئے ہو غلط حرکت کرنا اپنا جسم استعمال کھڑاتی تھی اور روپیے پیسے لیتی مگر ایک دن جب وہ جا رہی تھی اسی کام کے لیے راستے میں ایک کواں اور اس وقت اتنا پانی نہیں اتنے نل نہیں اور عرب کا زمان عرب کا علاقہ رہ گستان اس کونے کے آس پاس ایک کتا مو پھیلائے زبان مکالے پیاس کے مارے تڑپا پانی کے مارے تڑپا ادھر 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 کتا اس نے نماز نہیں پڑھی روزے نہیں زکاة نہیں حج نہیں لیکن دیکھو وہ کتا وہاں پہ تڑپ رہا تھا کبھی ادھر سائیں سائیں کرتا ہوا کبھی کتا ہمارے آپ کے نزدیک کتے کی کوئی اہمیت ہے ایک کتا اللہ وہ بہت گندی عورت تھی مگر دل تو اس کے پاس بھی تھا اس کا دل پھگھل گیا اس نے کہا یا اللہ اس کتے کو پانی کیسے پلاؤں گا یہ مر جائے گا اس کی جان کیسے بچاؤں گا کوئی نہ رسی نہ ڈول کچھ بھی پاس مانے گا خیال آئے ترقیب آئی ذہن میں میں اپنا دپٹا اپنا جھنپر کپڑے اتار کے اور جوڑ کے ایک کونے میں پتھر باندھ کے پانی میں بھگو لوں لٹکا دوں کوئے میں اور جب کپڑا بھیگ جائے گا تو کتے کے موں میں نہیں چھوڑ دوں یہ ترقیب ہے مگر پھر دوسری بات میں ننگی ہو جاؤں گا میرے کپڑے اتر جائیں گا ابھی تو یہاں پر میدان میں کوئی نہیں ہے میں کپڑے اتارے ہوئے ہو اور اگر کوئی آ جائے تو میرے جسم کو دیکھ لے گا تو میں کیا کروں گی تھوڑی رک رہی تھی مگر پھر دل میں خیال آیا اے عورت اپنے آپ کو تُو پیسے لے کر کے ہزاروں سیکڑوں دسوں مردوں کے سامنے کپڑے کھلتی ہو کیوں کہ اس کا کامی تھا نہ جانے کتنے لوگوں کے سامنے تُو نے اپنے کپڑے اتارے تُو نے اپنا جسم کھولا صرف پیسوں کے لیے پیٹ کی خاطر اور اگر آج جان بچانے کی خاطر جان بچانے کا معاملہ آیا تو تُو شرم کر رہی ہے اس نے شرم نہیں کی کپڑے اتارے اور کوئے میں وہ پتھر باندھ کے کپڑے لٹکائے کتے کے موہ میں نچوڑ دیئے کوئی آیا بھی نہیں اور کپڑے پہن لئے اللہ کو اس کی یہی ادھا پسندہ یہ بات پسندہ آئی اب اس کو اللہ نے ولی بنا دیا کیا بنا دیا ولیہ بنا دیا اسے ولایت کا مقابتہ فرما دیا کیوں نمازے تو نہیں پڑی نا بولو روزے تو نہیں رکھے نا ایک بھلائی کر دے اس نے وہ بھی کتے کے ساتھ کیا کر دی بولو ایک بھلائی اچھا کام کر دیا وہ بھی کتے کے ساتھ اللہ کو پسند آ گیا اور تم اپنے گریبان میں چھاک دے اتنا بڑا جلسہ کرتے تھے مجھے بھی کیسے کیسے تعریف لے کے بھلایا ہو یہ سارے لوگ جمع ہوئے اس لیے تاکہ ہمیں بھلائی کے سبق ملے تو تمہارا جلسہ اس وقت کامیاب ہوگا اس وقت کامیاب ہوگا بچا جوان بڑا بھائی بہن یہ اہد کر کے اٹھے یہ وائدہ کر کے اٹھے آج کے بعد اپنی ذات سے کسی کو تکلیم نہیں پہنچائیں گے چاہے وہ جانوری سمجھ میں آئی مگر کچھ لوگ ایسے ہیں جلسوں میں نعرے بھی خوب لگا لیتے ہیں نوٹ بھی دے جاتے ہیں اور امہ کو بھی ستا رہا ہے اببا کو بھی ستا رہا ہے پڑوسی کو بھی ستا رہا ہے اور کیا بتا ہوں پہلے لوگ جانوروں سے ڈرتے تھے ایک شخص جا رہا ہے کہ نکل کے تو اسے ڈر لگتا تھا میں اکیلا ہوں کوئی جانور نہ پکڑ لے اکیلا ہوں اگر کوئی دوسرا انسان مل جاتا تھا وہ یہ نہیں دیکھتا تھا کہ مسلمان ہے ہندو ہے پنجابی کیا دیکھتا تھا آدمزار کہ ایک انسان مل جائے جب دو انسان مل جاتے تھے تو ان کا سینہ چوڑا ہو جاتا اب ان کا دل لگنے لگتا تھا کہیں جنگل میں مل جاتا تھا اس کا دل میں دل آ جاتا تھا اور آج اکیلا جا رہا ہے تب تو ٹھیک ہے اور جنگل میں اگر دوسرا دکھائی دے گیا تو آدھا مر جاتا ہے یا تو لوٹ لے گا یا مار دے گا انسان سے اتنا ڈرنے لگا کیونکہ انسان نے اپنے آپ کو اتنا خطرناک بنانیا ہے اتنا خطرناک بنانیا ہے اتنا خطرناک کہ اب انسان انسان سے ڈرنے لگا اللہ ایسی بھی ہمارے پاس خبریں ایسی بھی ریپورٹیں ہیں تین تین بیگے زمین کے چکر میں چھوٹا بھائی نے سگے بڑے بھائی کو جان سے مار دیا ابھی دو تین دن پہلے کی خبر یار جس ماں کا دودھ دونوں بھائیوں نے پیا چھوٹے بھائی نے بڑے بھائی کو تین بھیگے زمین کے چکر میں گنا بھوٹ کے رات کو جان سے مار دیا سوتا ہوگا صرف تین بھی اللہ میرے نبی جو دنیا میں تشریف لائے ان کے لانے کا مقصد ذرا سنو نبی کی زندگی کا ایک لمحہ اگر تم نے قبول کر لیا قبول مطلب اپنی زندگی میں اتار لیا تو سمجھ لو تم کامیاب ہو ہمارے آقا دنیا پر تشریف لائے ان کے لانے کا مقصد کیا تھا یہ ہی تھا تا کہ لوگوں کے اندر انسانیت آ جائے اور بربریت حیوانیت ختم ہو جائے ایک بات بتاؤں بڑی پیاری تمہیں لگے میرے نبی اب جیسے کوئی دعا کرنے لگے دعا یا کوئی تعویز کرنے لگے اس کے تعویزوں میں کام ہونے لگے یا دعا میں اثر تو پورا گاؤں اسی کے پیچھے لگ جاتا نہیں لگتا ایسے میرے نبی کا میرے آقا کا نام ہو گیا کہ آقا جس کے لیے دعا کر دے بیڑا پار ہو جائے مگر ایک بڑیہ تھی اتنی خسٹ تھی اور تو نے پتہ نہیں کیوں اسے نبی سے نفرت تھی اسے نفرت اور کہتی تھی اگر محمد الرسول اللہ کا چیرہ دیکھ لو تو دیوانے ہو جاتے ہدایت پا جاتے ہدا وہ بڑیہ کہنے لگی وہ تو جادو بر ہے میں ان کا چیرہ نہیں دیکھوں گی اور نہ ہی میں کلمہ پڑھوں گی بیرا نہ ہی ہدایت پڑھوں گی اللہ اللہ بڑیہ نے سوچا پچاس سو عورت کہہ رہی ہیں اگر کہیں میری نظر پڑھ گئی تو ایسا نہ ہو میری دشمنی ختم ہو جائے ایسا نہ ہو بڑیہ نے سوچا تھوڑی سی زندگی رہ گئی ایسا کرو مکہ سے باہر نکل جاؤ کئی 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 الگ جا کے رنگی مہا آئیں گے ہی نہیں دیکھ نہیں ملیں گے اللہ اپنے نبی کی زرہ زندگی دیکھو پیارے پڑیان رات پر اتنی موٹی گھٹری باند لی سارا سامان باند لیا زور لگایا کیلے نہیں اٹھی اب صبح صبح دروازے پہ کھڑی ہو گئی کوئی آ جائے میری پوٹ می اٹھوا دے میری کٹھ می اٹھوا دے پٹل اٹھوا دے سامنے سے دیکھا تو کوئی اور نہیں کالی ظلف والا ہم سب کا آقا محمد الرسول اللہ تشریف لا رہے بڑیہ نے دے گا یہ کون ہے اچھا یہ کون ہے اتنا پیارا بڑیہ کو کیا پتہ تا صبح شام دوپیر میں جن کو گالی دیتی ہوں برا کہتی ہوں یہ بڑی ہیں باد باد عورتے بھی ایسی بڑی اپنے پوتے بہت اچھے لگتے اور اگر پڑوس کا کوئی پوتہ عورتوں کی حالت عجیب ہے تھوڑے تقریر کر لوں سمجھ میں آ رہی ہے اب وہ پڑیا کہنے لگی اتنا پیارے مکہ میں آج تک نہیں دیکھا دیکھتی رہی دیکھتی رہی کہنے لگی بیٹا بیٹا تم مکہ میں رہتے کہا بیٹا تم میری گھتری اٹھوا دوگے میرے نبی لے کہا ہم آئی میں تو دنیا میں آیا اس لیے ہوں اگر کوئی پریشان ہو تو اس کی پریشان کو دور کر دوں زندہ آواز آواز بولی آجا بیٹا آجاؤ اسے کیا پتا تھا یہ ہی تو نبی ہے جن کو میں گالی آگل میں کھڑے ہو کے دیتی ہوں اللہ اللہ میرے نبی نے ان کی گھٹری جب اٹھائی تو بزن زیادہ تھا بڑھی یا کمزور تھی نبی نے اٹھا کر روک لی اور کمائی وزن زیادہ ہے اور تم کمزور ہو اگر اجازت تو تو میں اپنے سر پہ رکھ لوں جہاں پتا بتا ہو وہی پچا دوں گا نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوصیت علماء اہل سنت اس رہی پر پچا دوں گا بڑیہ تو چونک گئی کہا بیٹا رکھ لو کہا میرے بیٹا تو ساتھ نہیں دیا مگر مجھے کیا پتا تھا مکہ میں ایسے بھی رہتے کہا بیٹا تیری ماں کتنی پیاری ہوگی اگر مل گئی نا تو اس ماں کے پاؤں دھو کہ ضرور پیو بیٹا تم مکہ میرے ادھ مجھے خبر نہیں اتنا پیار میرے نبی نے سر پہ رکھ لیا نبی آگے آگے جہاں پتا بتا تک چل بڑیا پیچھے پیچھے مگر بطر 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 گالی دیتی ہوئی جا رہی میرے نبی نے کان لگایا تو نبی کو غالی دے رہی تھی تمہاری سنی تک دیکھ اگر تمہاری ماں تمہیں ڈاڑ دے تو برداشت نہیں کرتے تمہارا باپ تمہیں ڈاڑ دے تو تمہاری گردن ٹیڑی ہو جاتی بھائی کی کہاں سننے والے اگر کوئی بڑا آدمی بچوں کو ڈاڑ دے شیطانی کرتے ہو تو یہ بھی آنکھیں نکال گئے اور گھر جا کے ایک کی دو لگا دیتا اور اس کا بات وہ موچھے اونچی کرتے ہو میرے بچوں کو ڈاٹا ہے شیطان بنا دے میرے نبی کی زندگی دیکھ پیچھے پیچھے بڑی گالی دیتے ہوئی جا رہی ہے میرے نبی سنتے جا رہے اور اس بڑی کی گھٹ ری پہنچانے جا رہے اب بڑی جب گالی دیتے دیتے تھک گئی بولی بیٹا تو محمد کو جانتا تو بھی اس کا چیرہ مت دیکھ تو بہت بھلا انسان بڑا پیارا وہ جادو رہے اور جلے کیا کیا الٹا سیدھا بول دی جا رہی ہے ہم میرے لئے بھی سنتے جلے جا رہے آرے ارے ذرا غور کرو تمہارے باپ تمہیں ڈاٹے تمہاری ماں تمہیں ڈاٹے تو نبی کی یہ تعلیم ہے کہ پلٹ کر کے اپنی ماں باپ کو جواب مت دو اللہ اللہ میرے نبی اب ذرا سنو چلتے چلے جا رہے پورے راست بڑیا گالی دیتی چلی جا رہی وہاں پر پہنچ گئے جانا تھا نبی نے گھٹ دی اتاری اور رکھ دی نبی بول مائی چل رہا ہوں عرب کی شان کی بڑیا وہ نہیں بیٹا جا تو رہا مگر چاہتے چاہتے اپنا نام تو بتا دیں اب بات کھلے گی بہت گالی دیتا ہو یا یہ بڑیا اچھا ایمانداری سے بتا یہ تم کسی گھٹی اٹھوا بات اگر اٹھوا بھی دیتے تو اپنے سر پہ نہیں رکھتے اور زور سے رکھتے لیں مر مر توڑ دے بڑیا کی گھر در اور بیسے کہ نارے تقبیر نارے بھی سالات نبی کا دامن نہیں چھوڑے گا اور کس کس کا دامن نہیں چھوڑے گا نیرا جھوک چل لیا اور اگر سر پہ رکھ بھی لیتے چلو اپنے اور چل دیتے اور وہ بڑیا گالی دے لیتی کوئی بڑیا تو کیا کرتے گھٹ بھی ٹھینک کے اتنی زور سے بڑیا کے مار تے وہاں نہیں پہنچاتے سیدھے قبرستان پہنچاتے سب سچی بات ان کو یہی لگی نوٹ دینے آرہی اور کسی بات پہ اٹھے ہی توجہ ہے نا سمجھ میں آرہی ہے جوش میں اور ہوش میں دونوں ہو نا تو پھر ہاتھ اٹھاؤ کس کس کی سمجھ میں نہیں آرہی بڑے ہوش رو میں ہوں دیکھ لیا اچھا تم تو تم امام صاحب نے بھی اٹھا دیا کون نام تو بتا دے نبی نبی بولے مائی نام کیا کروگی کام ہوگی جانے تو کہا بیٹا تیری ماں کتنی پیاری ہوگی تیرا باپ کتنا پیارا ہوگی کہا میرے مزدوری لے لے اور چاہ بڑی آگو کیا پتا تھا رہے کن سے بات کر رہی پوری کائنات تو انہی کے صدقے میں بنی ساری دنیا انہی کا صدقہ کھاتی ہے پر انہی کے امام بولے لا ورب بالغرش جس کو جو ملا ان سے ملا آئی ہی سندہ آباز بات گیا اللہ برکت اللہ ملا اور بٹتی ہے کونین میں نعمتی رسول ملا کیا کہنے ماشاءاللہ سبار بات توجہ ہے جوشن اور ہوشن دونوں کون دیتا دینے کمو چاہیے کون دیتا دینے کمو چاہیے اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی ہمارا نبی اور دونوں آلم کا دولہ ہمارا نبی اور آلہ حضرت تو آلہ ہوتی ہے میرے کریم اسے گل ہے زندہ قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم سے گل قطرہ کسی نے مانگا میرے کریم اسے گل قطرہ کسی نے مانگا اور دریا بہا دیئے درب بہا دیئے ماشاء اللہ سبحان اللہ اللہ وہ بڑیا کہنے لگی بیٹا جاتو رہ جاتے جاتے اپنا نام بتا دا اب میرے نے سوچرہ نام بتا دیا تو اس کی ساری گالی پھینکی بڑھ جائے اللہ برکتہ ساری گالی پھینکی بڑھ آج میری کرسی زیادہ پیچھے دیں صحیح ہے بڑیا بڑیا بڑی بیٹا نام تو بتا دے نبی کہنے لگے او مائی ارے جس محمد کو تم شروع سے لے کر اب تک گالی دی چلی آئی ہو وہ محمد کوئی اور نہیں وہ محمد میں ہی تو ہوں جب اتنا کہا تو بڑیا کی آنکھوں میں آسو آگئے اور بڑیا کہنے لگی بیٹا میں نے غلص سنا تھا میں نے غلص ہو جاتا اگر تو ہی محمد ہے تو میں کہتے ہوں جاؤ پھر تو تو ہی پیغمبر ہے بیٹا پا دمیں جانا پہلے اپنی پوڑی ماں کو کلمہ پڑا دے جاؤ نعرے تکبیر نعرے رسالت اسلاح موشرا کانفرنس علامہ سید مقیم الرحمن صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسالت زندہ بار یہ میرے نبی کی زندگی ہے تمہاری زندگی ہے اللہ